ناصرین کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے ایک روز میں چوراسی افراد جان کی باسی ہار گئے ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں چارزار ساسو تیس افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے ایک دن میں پچاسزار اکسو چیاسی سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں وائرس کی تبیل شدہ شکل بچوں کو بھی زیادہ متاثر کر رہی ہے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھئے انسی او سی کا کہنا ہے ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چھے لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو اٹھاسی ہو چکی ہے سندھ میں دو لاکھ چیاسٹھ ہزار ایک سو تیہتر پنجاب میں دو لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو چھپن قیبر پختونخواہ میں نوے ہزار دو سو باسٹھ بلوچستان میں انیس ہزار چھے سو اناسی اسلام آباد میں ساتھ ہزار ایک سو ستانوے آزاد کشمیر میں تیرہ ہزار ایک سو چھے ہتر اور گلگت بلتستان میں پانچ ہزار پینٹالیس مریض ہیں انسی او سی حکام کا کہنا ہے کہ چار ہزار دو سو بیس مریض مختلف اسپتالوں میں زرے علاج ہیں اب تک چھے لاکھ نوہ ہزار چھے سو اکانوے مریض صحتیاب ہو چکے ہیں پیمز کے چلڈرن ہاسپٹل میں پیڈیوپٹرک میڈیسن یونٹ کے ڈاکٹر تارق کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ وائرس کی پہلی لہر کے دوران تیس سال سے کم عمر ایک فرد بھی اسپتال میں داخل نہیں ہوا تھا لیکن دوسری لہر میں بارہ سال تک کی عمر کے بچے داخل کیے گئے اور اب تیسری لہر کے دوران نوزائدہ بچے بھی اسپتالوں میں آ رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پچاس ہزار ایک سو چھے آسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرح نو آشاریا چار ایک فیصد رہی ملک میں کرونا کے دوران نوزائی